الحمد للہ رب العالمین سامین کرام ایک دانان عربی زبان میں یہ بات کہی ہے ان الازائمہ کفوحل ازامہ کہ بڑے کاموں کے لئے بڑے آدمی درکار ہوتے ہیں جتنا بڑا کام ہوتا ہے اس کے لئے اتنا ہی بڑا اور عظیم انسان چاہیے نمولی لوگوں کی حمد ہی نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکے وہ تو حسنہ ہی نہیں کر سکے اور اگر کوئی پھنسہ پھنسایا کر بھی گزرے تو اس کو وہ اہمیت اور عظمت نہیں نصیب ہوتی جو کسی انسان عظیم کے کرنے سے ہوتی ہے نمولی آدمی میرے جیسا کہیں پھنس کر کوئی بہادری کا کام بھی کر دے کہاں چرچہ ہوگا مگر عظیم آدمی جب کوئی کارنامہ سر انجام دیتا تو وہ پھر مٹ نہیں سکتا وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے حکومتیں کوش کرتی ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں بکھنے والے بکھتے ہیں مگر وہ بات جو انہا آسمان کے سورج کی طرح روشن اور تابہ رہتی اب اسلامی تاریخ میں جب ایک ایسا موڑ آیا انحراف آیا ہم بدقسمی طرح شخصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کوئی شراب پیچتا تھا یہ بات نہیں اصولی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے پوری امت کہتی ہے کہ یہ دور خلافت راشدہ تھا یہ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہے یہ ایک لفظ کی بات نہیں ہے اور جو بیچارے یہ کوش کرتے ہیں کہ ملک بھی کوئی بات نہیں وہ جہل ہیں لغت میں ملک جو ہے وہ رق بات ہے اس طرح میں ملک جو ہے وہ اور بات ہے اللہ کے رسول نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت تیس سال ہے اس کے بعد ملک نظر ظالم بارشات تو اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکے اس کی نہ طرف داری کریں اس میں کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں جنت کا نہ دوزخ کا دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی کیا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک جو نظام ہوگا والا منحاج نبوز نبی علیہ السلام کے ذریقہ پر ہوگا اس کے بعد جو دور آئے گا وہ مروقیت کا ہوگا بادشاہوں جیسا طریقہ وہ کافر نہیں ہو جائیں گے کلمہ ہی پڑھیں گے ملک فتح کریں گے مسجلیں بنائیں گے حج کریں گے سب کچھ ہوتا رہے گا مگر ان کا طرز حکومت اسلامی نہیں ہوگا یہ تبدیلی ہے جو بہت بڑی تبدیل آپ یقین جانے میں نے جو قرآن سنت پڑھا علماء کی کتابیں میں سمجھتا ہوں یہ دین کی بنیاد کی تبدیلی چھوٹا جرم نہیں ہے بلکل دین مگل گیا اب یہ لوگ کی نگاہ میں اسلام ایک مذہب ہے کہ نماز ہے روزہ ہے حج اور ازکارت ہے وہ بیچارے کیا سمجھیں کہ دین میں کیا تبدیلی ان کے لئے تو ہندو آجائے سکھ آجائے نماز روزہ کی اجازت رہے تو رحمہ اقبار رحمت اللہ علیہ کی بات ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزار اس بیچارے کو کیا پتا کہ کیا ہو گیا کیا قیامت اسلام پر گزری پیس سال کے بعد جو دور شروع اس میں کیا تبدیلی ہوئی جس کی وجہ سے ایک عظیم آدمی کی ضرورت پڑی کہ بڑا آدمی اٹھے جو امت میں محترم ہو لوگ اس کا عجب کرتے ہوں لوگ جانتے ہوں کہ یہ کون ہے تو اس تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لئے جو شخص اٹھا ٹھیک ہے وہ جانتا تھا کہ اس کو میں بدل نہیں سکتا جس پٹی پر یہ گاڑی چل پڑی ہے میں زبرزست انجم کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو کچھ رائی جاؤں گا اس نے اپنے باپ کا انجام بھی دیکھا کہ جب وہ پوری سلطنت کا مالک تھا مسلمانوں کا متوقع خلیفہ تھا اس وقت سے ایک صوبے نے بغاوت کر کے اس کو اپنی چالاکیوں سے ناکام کر دی آخر میں وہ روتا ہوا اگر دنیا سے گیا حضرت علیہ السلام اور حضرت حسن بے پاس ہو گا ان کے ساتھیوں کو رشوت دے کر لارج دے کر غدار بنا دیا گیا انہیں پتا چل گیا کہ سارے میرے دشمن یہ مجھے گرفتار کرانا چاہتے ہیں کوئی میرے سپاس آ رہے وہ بھی چھوڑ کر مدینہ چلے گا اب حسین رضی نوہ کو بیس سال کے شکندے کے بعد کون آدمی ملنے تھے جو اس کو بدل سکتے بدلنے کی بات نہیں تھی مگر یہ اختلافی نوٹ احتجاج کہ سب کچھ غیر اسلامی ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے مسلمان جو ہیں جو کر رہے ہیں یہ انکامل ہے یہ عمر المسلمین ہے اسلام نہیں جو اللہ رسول نے بتایا وہ نہیں اور اس جہاد کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ساری دنیا اسلام وہ اہل الحدیث ہوں اہل فقہ ہوں شیعہ ہوں سب مطفق ہیں کہ حضرت معاویہ رضیوں سے جو طرز حکومت شروع ہوا وہ مثالی اسلامی حکومت نہیں ہے وہ اسلام کا نمونہ نہیں مسلمان بادشاہوں کا طریقہ سیدانیں بڑے گئے محل بنیں مسجدیں بنیں سب کچھ ہوتا رہا مگر دین کی روح جو تھی وہ ختم ہو گئے دین کی روح کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ کیا جس کے بارے نعلم اقبال فرماتے ہیں بحر حق درخاکو خونگلتی داس پس میں لا الہ الا گردی راز کہ حضرت حسین رضیوں کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا کیوں لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے وہ لوگ بھی پڑھتے تھے نمازیں پر رہے تھے جمعتیں ہو رہی تھے لا الہ الا کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا ترجمہ یہ ہے جو ہے نا کبھنوں کو نہ پوچھا مدے نہ بن گا یہ توحید کا بہت چھوڑا سا حصہ اور میں نے سیدہ وکر خضنویر حمد اللہ سے سنا وہ مامون کانجن کے جلسہ میں خطاب کر رہا انہوں نے کہا حدیثوں تمہاری بس توحید جو ہے وہ مردوں سے متعلق مردیں مدنی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مردیں مارا کیا بگار سکتے ہیں وہ تو بے وکبروں پوچھتے ہیں یہ زندہ خداوں کو تم چینلنج کرتے ہو جن کے پاس جیلیں ہیں پھانسیاں ہیں کڑیاں ہیں کوڑے ہیں ان کی کبھی بات نہیں کرتے یہ توحید بلکت تم نے گھوم کر دی حالانکہ پوری سورہ انسان میں اسی شرک کا بیانت حق میں رتا ہو کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کرتے ہیں بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانونوں کا بند بنایا یہ ہے وہ غلامی عبدیت جس کو ختم کرنے کے لیے نبیہ رسول اللہ یہ آیت جو میں نے پڑھی نہ سورہ علی مران کی اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو کجا رہے حکمران اور مولوی اور پیر نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور مبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ غلام بنا رہے نہیں بنا سکتا پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا ہے غلام صرف اللہ کے حمد کسی کے غلام نہیں تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا لوگوں کو لارس کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا گیا پہل شروع ہو گئی تھی نمونہ اس کا یزید کے دور میں سامنے آ گیا کہ تابعین منافق ہو گئی یعنی تمہ اور خوف نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خلافہ راشدین نے دیا کہ ایک معمولی عورت اٹھ کر مجنے میں کہا جئی تھی کہ عمر تو مغلط کہہ رہے ہو اور عمر کی مجال نہیں تھی کہ اس کو کدھر جا مطمئن کرنا پڑتا تھا اور کئی مرد بماننا پڑتا تھا کہ عورت نے ٹھیک کا مرد غلطی کھا گیا یہ حریت تھی عدادی تھی معمولی عدمی کیا جاتا تھا بمجمع میں کہ لا نصمہ ورنسی امیر المومن کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو مانو عدمی کھڑا ہو گیا سنیں گے نہ مانیں گے کیوں جو چادریں مال غنیوت میں آئی ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ میرے جیسے عدمی کی کمیس نہیں بنتی آپ اتنے لمبے ترنگیں آپ نے کمیس پہن رکھی اگر دو لی ہیں آپ خائن اور بدجانت خلیفہ نہیں بن سکتی تو میرے المومن بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں چاہ جی آپ نے ٹھیک کا میرے حصہ میں جو چادر تھی وہ میں نے اپنا بادی کو دے اس نے کہا آپ بات کرو سنیں گے یہ حریت تھی آزادی جو اللہ کے رسول نے عطا کی یہ لوگ کافر نہیں ہوئے نہ کلمہ چھوڑ گئے شاید جنت میں اونچے مقاموں پر بیٹھے ہوں جیسے محدثین کہتے ہیں کہ ہم دین راویوں کا بیان کرتے ہیں کہ یہ قذاب ہیں یہ جوٹے ہیں ان میں سے کئی جنت میں بیٹھے ہوں گے مگر ہم کیا کریں کہ دین کو بچانے کے لیے سنت کو بچانے کے لیے ہمیں نشان بھی کرنی پاتھتے کہ یہ راوی جوٹا جنت دوزد کا یہ معاملہ نہیں یہ بیث کو اجازت ہیں لوگ کہ آپ کیوں وہ کرتے ہیں وہ بخشا گیا ہمیں تقریفہ بخشا گیا ہم تو رو رہا ہیں کہ وہ حریت وہ آدادی جو اللہ کے رسول نے دیتی اور اس سے بڑا تفاہ کوئی نہیں تھا کہ انسان آداد ہو گئے تھے بڑے کو بڑے آدمی کو کہتے تھے کہ اس بات پر ہمیں مطمئن کرو مطمئن کرنا پڑتا تھا مگر یہ بات کیا ہوئی علامہ اقبار کی زمان میں سنائی ہے انحراف یہ موڑ خدا کے لیے سمجھو اور دوبارہ لوٹوز خلافت کی طرف ورنہ تمہاری بگڑی نہیں سا رہی جب تک یہ ملوکید رہ گی چودہ سو سالہ آ رہے گی مسلمان ملکوں میں ان کے حد دین نہیں آئے گا مذہب چلتا رہ گا یہ لوگ عمرے کریں گے مدینہ شریف حکمران جائیں گے اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفر کرا دیں گے کبھی کوئی مدر سے ہم کو انداد کر دیں گے یہ ڈھانگ ہمیشہ ملوک مچاتے رہیں ایسا کرچے رہیں کہ لوگ بے حکوم بنے رہے ہیں مگر اصل دین تو ہے نا کہ امت حضاد سب مسابعیوں اسی کٹیلے میں میں کھڑا ہوں اسی میں صدر مہنکت کھڑا اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ حق پہ رہے اور آپ حکمران غلط یہ آزادی تھی جو اللہ کے رسول نے دیا مگر یہ چھین لی نا کیوں خلافت رشتہ قرآن کو سیخ حریت رہا زہر اندر کام آپ کس کو رو رہے ہیں کہ حضرت مغاویہ رہی یہ تو بات ہی نہیں بات تو ہے کہ جو عقیدہ توحید رسول نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں صرف اللہ کے غلام ہیں جو حکمران ہے وہ ان سے بڑھ کر اللہ کا غلام ہے یہ اگر حکم کی نافرمانی نہیں کریں یا دین کی اطاعت میں کتائی کریں کوئی بات ہے حکمران کو ان سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا تھی مگر ہوا یہ چون خلافت رشتہ قرآن کو سیخ خلافت نے حکومت نے قرآن سے اپنا طلب کیوڑی ہے یہ سیکلللزم آگیا لیبرلزم نماز رہی روزے رہ سب کچھ ہوتا رہا جہاد کے نام پر جہاد بھی ہوتے رہا مگر پبلک کو کہہ دیا کہ آپ عبادت کی حد تک آزاد ہے مسجدوں میں لالہ کریں حکومت کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے ہماری مرضی ہوگی جو چاہے گا قانون مانیں گے جو چاہے گا بے شک قرآن و سنت میں ہوگا چھوڑ دیں میرے پہلے خطبات آپ لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے جن میں بالکل صحیح حدیث گورنوں نے حضرت معاویہ کے سامنے پیش کی کہ آپ کیا حکم دے رہا ہے قرآن میں سے یہ انہوں نے کہا حاکم میں ہوں یا آپ نہیں مانا قرآن و سنت اس لیے اس مور کو خدا کے لیے سمجھیں کہ بہت بڑا مور امد اور جو بغت رہے ہیں کہ ہر مسلمان ملک میں ایسا ہی ملک بیٹھا ہوا جو اپنی مرضی کر رہا اور اب بزات خود وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں دین کا خیر خواہ امد کے مفاد چلی کر وہ کب کہتنے ہیں امد کے غدار مگر دین کو انہوں نے پوچھ دے حکومت کی حد تک انہوں نے بالکل بدخل کر لیا اگر کوئی بات مانی ہے تو ان کی پسند کی چیزیں مان لی دین سمجھ کر نہیں مانی چون خلاف و ترشتہ حریت رہا زہر اندر کام رہا آزادی کے گرے میں زہر کے کترے ٹپکا بھی کہ بور لینے بھی آتا اور وقت آ گیا تھوڑے سال بعد لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا حسین کو نظر آتا تھا ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی لوگ یہ دیکھتے حالات نہیں ہیں یہ جانتے ہیں حالات نہیں اور کہتے خاموش رہو ہوں تو یہ تو مور لگ جائے گی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا یہ بتانا تو چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کہ ہم اس کے مسلمانوں کے سینوں میں یہ بات کی تو رہے تصور اور یہ خیال کہ یہ خلافت نہیں ہے اسلامی حکومت نہیں ہے یہ شوق اور تربرا شاید کبھی یہ بحال کر لیں اگر مانیں گے کہ ٹھیک ہو رہا کیا بنیں گا پھر پروانی سب کوئی آزادی کا گلاج گونٹ دیا عبد الملک بیٹھا حکومت پر یزید کے چاند سال بعد اس نے اپنے پہلے ختمے میں کہا کہ تم لوگ کیا دیتے تھے کہ مو سے نکلانا کہ اللہ سے ڈھر اس کی گردن اٹھ جائے گی میں نہیں سننا چاہتا کہ کوئی مجھے کہت تاقی اللہ اللہ آئیے کرم جو خلیفہ کہت سناو ہمیں ہم دب غلطی کریں ٹھوکو کہ اللہ سے روک دیا کہ جیس نے کہا ولید بن عبد الملک خطوہ دے رہا ہے خلافت کی مٹھی پلید ہو گئی اور نمازِ جمعہ کا وقت گزر گیا اثر کا وقت جا رہا ہے تو ایک تابی نے کھڑے ہو کر علی صاحبہ میں امام بن عبد الملک کے پڑے نیک تابی کھڑا ہو گیا اس نے کہا امیر الممین نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی آیا نہ کوئی کتاب اترے وقت نماز کا جا رہا خدا کیلئے نماز پڑھا کیا بدلہ ملا اس کو سپائی محلے میں لے گا سٹھ کر کھلا کر مسجد میں پھینک دیا یہ موٹ تھا جو مر رہی تھی گاڑی لوگ یہی سمجھے کوئی فرق نہیں انوادر ہو امام جانتے تھے کہ آہ یہ لائن معلومتہ قریب ہی ہے یہ دور ہو جائیں گے بلکہ راستے جدے جائیں گے لوگ کعبہ میں شراب پینے والے خریفے بنیں گے اور بنیں لوگوں نے دیکھا وہاں محفظہ رہنیاں کی وہاں بیٹھ کر شرابیں کی حسین رضی نے اس وقت دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا یہ کام بڑا ہے اس کے لئے بڑے آدمی اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کے بارے میں پوری امت جانتی ہے کوئی گروہ اس سے منکر نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرنایا سیدہ شباب اہل جنہ حسن علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار حسن علیہ السلام اب جنت کے سردار کی قربانی مانگی گئی کہ تم جان دو شاید امت جو نا اس کو زلزلہ آئے جو بہوش ہو چکے نا کوئی تھوڑا سا ان میں ارتیاش پیدا ہو حرکت ہے زور کا چھینٹا اپنا اور جب کئی لوگوں نے مشہرات دیا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو خود چلے جائیں یہ بچے اور عورتیں کیا کریں گے کیسا جواب تھا امام دور دیکھ رہے لوگ اس وقت کو دیکھ رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں گا یہ قید ہو جائیں گی ساری ذلت اور رسوائی ہوگی مگر آپ نے فرمایا اس وقت اللہ کو یہی پسان دا کہ میں قتل ہو جاؤں اور یہ میری بہنیں قیدی ہو جائیں اس کے بغیر بات نہیں بنیں گی انہوں نے شکنجہ کس کر امت کو بلکر چپ کر آنے بول لینے گی صحابی رسول نے مالغنیمت کے بارے میں کہا کہ معاویہ یہ کیا حکم اللہ کی کتاب مقدم ہے کہ کیسے سونا چاہتی میں مالغنیمت کا تجھے دیں اور باقی تک سیم کروں سونا چاہتی مالغنیمت نے شامل نہیں تو صلاح کیا ملا اس کو پاہوں میں بیڑیاں ڈالی گئی کیا اور خانے میں بند کر دیا گیا اور اسی جیل میں حکم بن زیاد کی پلنے کانی کیا صحابی رسول کے ساتھ ہو کہ تُو قرآن پیش کرتا اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں جو اہلِ حدیث اور جو بندی سب چھوڑے ہیں خلافت کو روئیں امامِ حسین کو دنیا نہیں رو اور جنہوں لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو درجہ ملتا مگر امت کے ساتھ جو سانیا گزرا کہ گناہ کنڑ دیا امت کا بہر لے نہیں یہ آپ یزید کے بارے میں یہ فتر باری سے پڑھتا ہوں صحیح بخاری ہے کیا وقت آگیا وہ امت جو عمر کو ٹھوک دے تیچھے رضیل یہ یزید کے سامنے ساتھ کہنے سے چھوڑ گئی کیوں نہیں تم سمجھتے یا ظلم یہ ہو رہا تھا میں نہیں کہتا وہ شراب پیتا تھا جو کرتا ہوگا مگرے سے مجھے کوئی جلسہ سین حضرت سے معابیہ نہیں پیتی رہا اس سے بڑے مجرم انہوں نے کیوں یہ مور مورا کیوں امت کو غلامی انگزہ کرتیا تو یزید کے بارے میں یہ صحیح بخاری کی طرح دیکھیں آپ اس میں باب ہے اس کا کہ بادشاہ کی تعریف کرنا یعنی خوشامت جو مروح کی یہ تنسیدہ کہ ظالم جب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فرمانی قانون ہوتا ہے کوئی عدالت نہیں کوئی فیصلہ نہیں عدالت نے کہتی رہتی ہیں کہ یہ جشنی ہوگا ہوگا سب چیز جس سے چپ کرتے ہیں یہ امت جس کو حق جھوٹی تعریف نہیں کرنی پہلی صدی چند سال کیا بنا امت کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں امت منافق بند مغولی بندے نہیں تابین اور چھوٹی کرو چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضیوں سے لوگ انہیں کہا سات ہزار ایک سوٹھتر نمبر ہے اس حدیث کا اور کتاب العقام کا باب ستائیس نمبر ہے انوان ہی ہے پہ ما یک رامن سوہا مسلمان ایسے ہوگا جو حق کہتے تھے جھوٹ بولنے لگے خوشان بے کرنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر رضیوں سے کہا کہ ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اصل میں ہم ان کو نہیں سہی سمجھ دیں جب نکلتے ہیں جب ان کے پاس سے باہر آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں ان کے موں پر کہتے ہیں تم حق کرتے ہو یہ سہی ہے درست ہے جیسے خوش آمد یہ مروکیت کا لازمہ ہے جہاں ایک فرق کی بادسائی ہوگی وہاں خوش آمدی لوگ پیدا ہو جائیں وہ سمجھ دیں کہ اس کو راضی رکھنے سے یوں لوسیلہ ہوگا برنا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں مثال نہیں نام بے کر پھوگا آپ کے سب کو سامنے فوراں پرندے ہوڑ کر اس ستانی پر جہاں بیٹھ چاہیں تالا کنن ادوار نفاکن تو عبداللہ بن عمر رضی نے کہا ہم تو اس کو منافقت شمار کرتے ہیں رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس میں تو منافقت تھی کہ بادشاہ کے پاس اور کرو اور بعد میں آیا یہ کون تھا اس کی بھی تشریح نیچے امام ابن حضر رحمت اللہ نے فرما دی اور پتا تو سب کو سا یہ کہتے ہیں نہیں اگر حسین ستا تھا لوگ نہ بولا لوگ بولتے تھے مگر سامنے نہیں بول سکتے حسین سامنے بولا ورنہ جیسے امام بن کسیر امت اللہ نے فرماتے ہیں امت کا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یزید کو حسین کے مقابلہ میں اچھا تھا ہوں تھا صرف دولت کے امویہ جو تھی دشمن تھی اس کی ورنہ مسلمانوں کسی نام میں اس کی محبت موجود تھی سب جان اس لیے عظیم انسان کو اکنا پڑا جنت کے جوانوں کے سردار کو اور میں آپ تک پہنچا دوں جو حسین کا دشمن ہے ورسول کا دشمن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ رضی نے رباہت کرتے ہیں مسلم دے آمد ہے مستدرک ہے صاحب فرمایا من حب الحسنہ والحسینہ قد حبانی جو حسن اور حسین سے پیار کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا جس کے سینے میں ان سے دشمنی ہے وہ میرا دشمن ہے رسول کا دشمن ہے یہ رسول سے علاق نہیں ہے اور آپ سعی بخاری میں فضائل اہل بیعت میں پڑھیں ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو اپنے نانا کی طرح بنایا دا ساتھ مجھ ٹھے بھی وہی اوصاف مگر شکل بھی یہی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا حلیہ بیان کر اس نے کہا بے حسن ابن علی جو ہیں نا بلکل ان کے مشابہ تھی آپ نے فرمایا تو انہیں واقعی رسول اللہ کو دیکھا صحیح بات ہے کہ حسن سر سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ اور جب عبداللہ ابن زیاد کا امام بخاری ترندی لکھتے ہیں نامراد اس کا دربار تار وہ حضرت حسین رضی کی ناک پر چھڑی مار رہا تھا اور کہتا کیا حسن ہے اس میں لوگ کہتے ہیں بڑا حسین ہے تو حضرت حسین سر نے کہا اللہ کی قسم حسین اللہ کے رسول کے سر سے پاؤں تک مشابہ دیتا یہ تانہ دے رہا ہے اگر یہ حسینی جو رسول اللہ سے مشابہ رہا تھا اور کون حسین ہوگا تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا یہ حضرت حسین سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا مگر وہ جانتے تھے کہ اگر چھپ رہے ہیں تو یہ ہی ہوگا کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں نا وہ خوشان بھی بن جائیں گے منافق ہو جائیں گے باہر کچھ کہیں گے اندر کچھ تو روک گئے فواقعو فی عزید ابن مابیہ تو عبداللہ بن عمر رضی کے پاس انہیں نے عزید کو بہت برا برا کا تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے موپر بھی یہ کہتے ہو یہ اسلام ہے دین تو کہتا کر دو حق کو یہ اللہ کے رسول نے اور خلفان اس کا مگر بعد میں نہیں رہنے دیا میں کیا کروں اور دوسرے کے گھر مار مار کر رہو کچھ کو اعلانت دیا جیسے اسی کتاب الفتن میں آپ پڑھیں امام ببن حضر فرماتے ہیں لاکھ لاکھ روپیہ عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ لاکھ لاکھ لے رہا اور یزید کی بیعت کر رہا انہوں نے کہا ہمارا دین پھر بہت سستا ہو گیا لارچ بیس نے دینا شروع کیا خدا کے لیے حدیثیں دیکھیں تاریخ آگل گائیں یہ سب تاریخیں لکھ رہے ہیں مجلے اور دوسرے وہی تبرید و جھوٹی ہے اٹھائیں پھرتے ہیں بھئے آپ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ دین پر کیا خیامت گزر رہی تھی اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں تم لو اللہ کا خوف نہیں تمہارے دیروں میں تو انہوں نے کہا نہیں ان کے موپر تے ان کی تاریخ کرتے ہیں اب دیکھیں یہ منافقت ہے یا نہیں اب سارے کر رہے ہیں کوئی وزیر اطلاعات ہے کوئی کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ رہے ہیں مگر نہیں ملوکیت جوہی وہ کرواتی ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے تو دوسری بیعت میں بھی وہ بھی لکھی کہ ابن عمر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا ہم ان حاکموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں مگر ہم ان کو کہتے ہیں آپ ساچ بہو رہے ہیں اس پر آپ سن لیں کہ یہ کہاں عمد کو لے جاتی ہے غیرت گئی ساچ گیا ضمیر کی مخارفہ شروع ہو گئی کہ اکبر بھی گریٹ اکبر آزم بے دین ہو گیا خیر وہ موضوع لگ ایک دن اس نے کہا کہ میں بینگن کھانا کر دی ابو الفضل نے ایک سیدھا نظم کر دیا بینگن کی تاریخ بینگن ایسا بینگن ایسا پکوا کر کھایا گلاب بیٹھ گیا صبح اس نے کہا بینگن تو یار بہت خراب سبزی اس نے ایک پوری نظم لکھ دی برائی میں اس نے کہا کل تم تاریخ کر دیا اس نے کہا ہم بینگن کے نوکر نہیں ہیں شاہ کے نوکر اب یہ خدا کے لیے سوچیں دینی تحریکوں کو پڑھیں کہ رونا کس بات کا کہ جہاں بادشاہت ہوتی نا وہاں لوگ سچ نہیں پور سکتے مجبور ہو جاتے ہیں پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے ڈنڈا ان کے پاس ہوتا ہے تو کہا ہم جانتے ہیں کہا لَكُنَّا نُدُّهَادَ نِفَاقٍ فرمایا ہم تو اس کو منافقت سمجھے تھے فَلَا عَدْلِي كَيْفَا عَنْدَكُمْ اب میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے ایک اگلی حتیث بھی لکھی کہ اے ابو عبد الرمان یہ بھی ابن عمر کی کنر ہم امام کے پاس آتے ہیں حاکم کے پاس یقزی بالقضائن راہ جارن وہ فیصلے کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ظلم ہے بلکل غلص فیصلہ کہا فَنُقُورَ تَقَبَّلَ اللَّهُ ہم کہتے ہیں اللہ قبول کریں اللہ قبول کریں فَقَالَ إِنَّا نَحْنُ مَعَشْرَ مُحَمَّدْ آب نَحْمَا ہم رسول کے ساتھی اس کو منابک سمجھتے تھے مگر دور بہت جلدی بدل گیا پچاس سال نہیں گزرے نمونہ پڑھا میں نے اور ایک دوسرا حوالہ پڑھ کر بات کی طرف آؤں یہ بار نہیں جل اور اس میں امام ابن حضر رحمت اللہ یہ کتاب التعبیر ہے خوابوں کا بیان اس کا باروہ باب ہے اس میں یہ روایت آتی ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ امیرِ موابیہ کچھ ہم خلیفہ کہتے ہیں یہ لغت ہے ڈکشنری میں جو بھی حکومت پر آدھا ہے دیسے اب بھی جو بیٹھے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں خلیفہ وقت کا حکمران ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہماری قانونی زبان میں کہ فعل واقع جو واقعہ ہے ایسا ہو رہا ہے ہونا چاہیے یا نہیں اس کو بالحق نہیں کہنے کہ یہ حق نہیں انکرنا ان کو حکومت کرنی جمعہ ہے بلفیل ہے ڈیفیکٹو ہیں ڈیجور نہیں تو امام دیکھتے ہیں اس میں یہ پر لیں تین سو بانویں سبا فرماتے ہیں موابیہ رضیوں کو جو حاکم کہتے ہیں لَمْكُنْ فِي ذَلِكَمْ مَعَرْضَ لِحَدِيثَ الْخِلَافَةِ بَعْدِ سَلَاسُونَ سَنَا کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلافت میرے بعد تیس سال ہے دوسری طرف ان کو بھی خلیفے کہتے ہیں جو بھی بعد میں آئے لَنَرْ مُرَادَ بِي خِلَافَةُ النُبُوَةِ کہ جب تیس سال کی بات کرتے ہیں اس سے مراد نبی کے طریقہ کی حکومت ہوتی ہے کہ وہ حکومت ہے اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وَأَمَّ مَعَوِيَةُ وَمَنْبَادَ وَفْقَانَ اور حضرتِ مَعَوِيَةُ ان کے بعد آنے والے جو ہیں بے شک ان کو روح خلیفہ کہتے ہیں مگر ان کا طریقہ جو تھا وہ ملوک کا یہ بادشاہوں کی طرح محل اس طرح جبر سختیاں مرضی کی بات یہ تین سو بانوے سواب بار نہیں گئے اس لیے یہ موڑ جو اسلام میں آیا اور جس کے برے نتائج اتنے نکلے کہ بعد میں لوگوں کو نظر آ گیا کہ جو حسین رضی نے دیکھ رہا ہے کی لائن بدل گی قبائلی جنگیں حضرتِ معابیہ اور یزید عرباد نے اتنی کلائیں اپنی ضرورت کی خاطر یامنیوں کو کیسے ہیوں سے لڑایا اور کون سے قبائل کو اسی طرح جیسے کفر کا زمانہ تھا یہ گورنمنٹ کو فیضا دے گا اس کو اکسا دیا دوسرے کو لڑا اور حکومت کرو فرق رسول لوگوں کو لڑا کرو ان پر حکومت کرو اتنا ظلم ہوا کہ قبیلے آپس میں ٹکلانے لگے اور دوسری طرح مبالی جو تھے نئے اسلام لانے والے لوگ عجمی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا حتیٰ کہ بنو میہ نے حجاج کے زمانے میں ان پر جذیہ نہیں ختم کیا دین کی اتنی مٹی پریدی کرویاں پڑ گئے مگر وہی ٹیکس لگ رہا عدد کافرم پر ہوتا لوگ بازاروں میں روتے پھرتے ہیں علماء رو رہے ہیں داریوں تا رہے ہیں کچھ کر نہیں سکتے وہ بیچارے کہتے ہیں ہم اسلام نہیں لاتے پھر بھی جذیہ اسلام لاتے ہیں پھر بھی کافرمالا جذیہ فقیر عالم رو رہا ہے مگر کچھ نہیں سکتے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے دور میں اس کو ختم کیا اب گورنوں نے لکھا کہ اس سے سرکاری خزانے کی آمدنی کام ہو گئی ہے تو بہت آلہ فکرہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھ کر بیدا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دائی بنا کر بیجا تھا دین کی طرح بڑھانے والا جب بھی بنا کر نہیں بیجا تھا ٹیکس کلیکٹر نہیں تھے کہ خزانہ بڑھیں دین کی دعوی اس لیے کلمہ پڑھانا منظور ہے پڑھتے جائیں ہمیں اس جذیہ کی کوئی ضرورت ہے مگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں قبائل کی دنگیں موالی کے ساتھ ظلم مختار کے ساتھ صرف موالی تھے مختار جیسا بھی تھا اس نے یہ کیا کہ عربوں کے مقابلے میں عجمیوں کو اس نے کہا کہ کیوں اسلام کے خلاف میں انہیں چادر بنا رکھی یہ اریسٹوکریسی تو ہے کہ عرب سرداری سب کو بنے ہوئے ہیں ان کو ملازمتیں بیر رہی ہیں خزانہ ہیں نہیں یہ ہے ملوکیت تم کلمہ پڑھ کر بھی دوسرے نمبر کشی رہی ہو یہ سارے ساتھ تھے موالی ساتھ تھے عجم کے سب اس کا ساتھ جائے رکھ یہ صحیح اسلامی مساوات آئی تو اس لیے یہ مور جس کے نتیجے میں دو گروہ اور شامل ہو گئے یہ ملوکیت میں ان کا گھش جو رہا ہے اب بھی ہے رہے گا باقی نہ رہی تیری وائینہ ظنیری اے کشتہ ملائی و سلطانیوں پیری یہ تین کی کٹسے ہیں یہ ملہ ملٹی علیہ السپرانہ ہے بیرکڑا آپ ناراض نہ ہو اندر سے ایک ہوتے ہیں بڑھمایا مسلمان تیری وائینہ ظنیری شیشے کی طرح کا صاف دے حق کو پیچاننا باطل کو پیچاننا صاف بات کے نہ نہیں رہی منافق اور بزر برادی اب باقی نہ رہی تیری وائینہ ظنیری اے کشتہ سلطانیوں ملائی و پیری کشتہ تو مارا ہوا تین گروہوں کا بادشاہوں نے سیاسی غلامی میں جکر لیا کہ ہم تخت پر بیٹھے ہیں جو جی چاہ گر کریں گے ملائوں نے یہ کہا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ حق ہے مانو گے جنت میں جاؤ گے ورنہ سب جہنگ نہیں ہے ان کے پاس یہ تلوار آگئی ہم اللہ خدا کے ایجنٹ ہیں پیروں نے کہا کہ اگر خدا فکر سائی چاہتے ہیں ہمارا بچیلہ کیوں گا تین خدا بن گئے غلامی میں جکر لیا بے اکھڑ امت کو جکر ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں ملائی سے فتوہ لے رہے ہیں سلطانوں کو سلام کر رہے ہیں دیدہ افلاق سے آتی ہے آہے سوزناک اللہ میں اکبار ہم تلالہ فرماتے ہیں جب دنیا میں یہ حادثہ ہوتا ہے بڑا حادثہ میں بھی یہ کر رہا ہوں اب بھی کر رہے ہیں تو اس وقت آسمان کے فرشتوں کی آہیں نکلتی ہیں روتے ہیں کہ انسان اتنا دریر ہو گیا دیدہ افلاق سے آتی ہے آہے سوزناک مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و امیر مسلمان ہو کر وہ بادشاہ اور امیروں سے ڈر گیا حق نہ کیا سکا ان کے سامنے جھگ گیا برماتے ہیں جب یہ حادثہ ہوتا تو آسمان پر فرشتیں ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ خلیفہ بنایا اور وقت کے حکمران سلطان و امیر تو لگا ہم پر ایک سپائی کے سامنے حق نہیں کیا سکتے کہاں ہے وہ توحید وہ اللہ علیہ اللہ کہاں ہے یہ کہاو کہ بھت کشنی جیتے پیر نہیں جیتے یہ ظالم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں مٹھی برید کر رہے ہیں کشنی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاں اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوشانت کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل بھی آہے سوزناک نکل بھی ہے کہ یہ سلام تھا اس لیے جو میں نے کہا نا کہ بڑے کام کے لیے بڑا آدمی درکار جب موڑ بنا تھا نا بنیاد ہی تبدیل ہو رہی تھی کہ نماز رہے گی کل میں رہیں گے مگر حکومت جو ہے آزاد ہوگی جو جی چاہے گا قانون رکھیں گے جو چاہے گے منسوخ کر رہیں گے اب یہ دین میں تبدیلی ہے لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدانہ کرو گئے ان کو کیا بتا کہ کیا فکر ہے بھئے کیوں ایک انسان خدا بن گیا کیوں اپنے قانون جاری کر رہا ہے تاغون اس لئے ماتے ہیں پھر وہ اٹھا جب قرآن سے تعلق حکومت نے توڑ لیا آزادی کا گھرہ گھونٹ لیا تو کون اٹھا بے عظیم خاستان سر جلوائے خیر الامن چون صحاب قبلہ باران درکھے پھر وہ اٹھا جیسے قبلہ کی طرف سے بادل آتا ہے رحمت کی بارس لے کر آیا اس نے کہا لوگ چپ ہو گئے ہو رہے ان کا کیا بگڑا یہ تو امتی سے حضور کو مانتے تھے دین میں کیا ہے وقت گزارتے رہیں گے وظیفہ ملتے رہیں گے کعبہ میں یہ تواف کرتے رہیں گے مگر یہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بالکل انہوں نے کارنر کر لیا کون اس کا روکے گا یہ لکھا دو جانا چاہیے رب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کی کتاب اضالت الخفاہ پڑھ کر یہ کرنا چاہیے تیرہ سو سال کی تاریخ جانا عمل المسلمین علاق کرنا چاہیے شبلی کی طرح یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان بادشاہوں کے کارناؤں کو ڈیفینڈ کریں یہ شرک ہے ہمیں کیا ہم کافروں سے بڑھ کر کہیں گے کہ یہ ڈاکو سے کیوں دوسروں کے راکوں میں جاتے تھے جب نظام نہیں بدلنا تھا کیا حق تھا انہیں دوسرے راکوں میں جانے کا یہ جہاد نہیں فساد ہے ہم ان خلیفوں کا دفاع کریں گے جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم حکومت کے تخت پر بیٹھ کر فقیر رہیں درویش پھٹے کپڑے پائی نہیں غلط استعمال کریں گے اسلام ان کا محافظ ہے عمر المسلمین علاقہ اسلام علاقہ یہ لکیر امام حسین رنج کو اسلام علاقہ واللہ کی کتاب میں رسول کی سنت میں چلتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ قیامت تک ہی اسی طرح مسلمان جو کرتے ہیں کرتے رہے یہ دین نہیں بنے گا شکر ہے انہوں نے بچاری آراب ایک فقیعہ آپ نے مجھے بتا سکتے اہل سنت میں یار جو کبھی حوالہ دیتا ہو کہ یہ حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا تھا یہ سنت کوئی نہیں کہتا ان کو خریفہ راشد نہیں منا گیا کہ مسلمان تھے ٹھیک کوئی نہیں اور جو کہتے ہیں اجتحاد تھا کیا کروں حوالے اتت نے عمر گزر گئی میری اس مسئلہ کو سمجھے مگر دو تو میں ریکارڈ کرانا تھا جنہوں نے یہ بانہ منا لکھا ہر جرم کے لیے کہ یہ اجتحاد تھا یعنی اجتحاد عجب ہے کہ جو جرم کرو کیا جو اجتحادی غلطی ہے وہ بھی نیک نہیں تھے بلکل جھوٹ بولتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں بغیات الرائد فیصلہ لقائد لشیخ العجل العالم المجدد لدیننا نواب محمد سیجی کی کرسلخہ حوالی بفعال ناشر ادارہ یعنی سننہ گرداخ گجرہ وارا اب اس میں دیکھو کہ نواب صاحب لکھتے ہیں یہ جو مذاق بنا رہی ہیں مورنین نے کہ حضر سے معاویہ نے جو کیا اجتحاد اور سب کچھ فرماتے ہیں وہ ہر چیز مخالفات تو مہار بات واقع شدہ ادراہ نزاد اور خلاف اتنا بود بلکہ تعدیہ طرف معاویہ شد و جنگ او خالی از ہمیت و نفسانیت نہ بودا وہیں کے گویند خطائی اجتحادی بود پسند خاطر انصاف پسندانے سال سب اہر حضیثوں نے چھپا اہر حضیث امام جس کی وجہ سے اس ملک میں ایر حضیثیت پھیلی فرماتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ معاویہ اجتحاد کیا ایسی بات سے جنگ او خالی از ہمیت و نفسانیت نہ بودا جو حضرت شریف کے ساتھ سے انہیں لڑائیاں لڑی وہ نفسانیت کی غرض کی خاطر کوئی دین نہیں وہیں کے گویند خطائی اجتحادی بود کردہ اور جو کہتے ہیں کہ یہ اجتحادی خطا تھی صرف غلطی ہو گئی برنانی پسند خاطر انصاف پسندہ نہیں جنہیں انصاف پسند جتنے لوگ ہیں جو دین کو صحیح طرح پڑھیں وہ کبھی نہیں اس بات کو مان سکتے کون سا افصان سا کہ فیصلہ کچھ کرو اور مجمع میں آکر جھوٹ بولو عمر ادناز کی طرح یہ قیدر خدا نہیں جیسے ہم نے کون شریف آدمی کرے گا کہ بات کچھ تہک اور مجمع میں آکر کچھ جھوٹ بول دی اجتحاد تھا اس پر بھی امام محمد بن وزیر کہتے ہیں اگر اجتحاد اتنا ہی اجتحاد تو جتنے زانی چورک کوئی نہ کوئی بہانات ان کے پاس ہوتا ہی ہے کیا بنے گا دین کا پھر اجتحاد اتنا سستا اور یہ بھی نواب صاحب کی دوسری کتاب ہے یہ ناجاب ہے کتاب میں سے یہ بتا رہا ہے ہدایت السائل الہ دلت المسائل بارہ سب بانے چوٹی کے مسائل جو چون پر لوگوں نے پوچھا تھا امام نے ان پر باتیں لکھی بہت تحقیقی اور نچوٹ فارسی میں ساری کتاب تو اس میں بھی حرمات رہا ہے کہ اس میں جو بات ہے نا کہ اجتحاد تھا اور یہ تھا بالکل غلط بات نہیں ہے اجتحاد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ اکبر وہیں ہم چو تعریلے کس ہے پانچ سو دس سبا کیا طرف معاویہ در فواقر ویتاویل کردہ کہ جیسے بہانہ بنا لیا ابن حضر نے کہ ابن حضرت تلہ کوئیس نے بھی مارا ہے تو بیچارے نے اجتحاد سے مارا کہ حضرت تلہ کا دخل ہے حضرت عثمان رضی قطر میں اس لیے مروان نے بدلا لیا فرماتے ہیں بلکل غلط کہتا ہے ذہبی سچا ہے کہ مروان بلکل ظالم اور جوٹا ہے اور آگے فرماتے ہیں یہ تعویل جو مروان کی یہ اسی طرح کیا ہے کہ آج طرف معاویہ در فواقر ویتاویل فاقرہ کی جمع کمر طور دینے وارے برے کام کہ معاویہ نے جو کمر طور برائیاں کیا ان کے بارے میں یہ تعویل کرتے ہو وہ گفتا کہ ویتر بغیئے خود مجھتے بود کہ وہ اپنی بغاوت میں امیر المؤمن کے خلاف مجھتے تھا وَدَرَعَوَاسِ مِنَ مِشْتَا وَقْدِ وَقْدِ وَقْدَرَوْ امام محمد بن آئیوالوزیر جو مجھتے تھے آٹھمی صدی کے یمن میں اہلِ حدیثوں کے وہ کہتا سب کے سب اہلِ حدیث متفق ہیں کہ یہ فقی بہانیں مراتے ہیں کہ معاویہ سے غلطی ہوئی برنا ٹھیک تھا کہتنے سب متفق ہیں کہ جتنے علی سے لڑے ہیں معاویہ اور جو اس کے پیروزے سب بھاگی تھی اور حق قدرت چلی کے پاس تھا ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کوئی لارت نفسانیت سے سب کچھ کیا اب امام حسین رضیوں کا یہ کارنامہ کہ ووٹ کھڑے ہوئے سرخ روح عشقِ غیور از خونہ شوق یہ مصراز مضمون فرماتا عشق اللہ کے لئے جان قربان کرنے کی کتاب جو ہے نا یا اس کا چیرہ یہ سرخ روح صرف حسین کے خون سے وہ بھی چپ کر جاتا مسلمانوں کا موں سیاہ ہو جاتا کہ جب اتنی بڑی تبدیلی ہوتے ساتھ گھروں میں گھس گئے شوقی ہے مصراز مضمون اگر اس مضمون نے کوئی شوقی نظر آتی ہے چمکتا وہ نظر آتا صرف امام حسین رضیوں کے خون سے کیوں بحرِ آشہ حضادہِ خیر المل دوشِ ختم المرسلی نعمت کہتے ہیں وہ ساری امتوں کا سردار اردا کرسول اس کا کندہ سواری بنتا تھا حسین نماز میں امام نصائی فرماتے ہیں حضور نے نماز لمبی کر دی لوگوں نے سمدہ جہان قبض ہو گئی بعد نے پوچھا اللہ گرسول اتنی لمبی کر دی نماز فرمایا حسین آکر سوار ہو گیا تھا میں نے اس کو دل نہیں اس کا دکھانا چاہا نماز لمبی کر دی اس لیے بیٹ جیسے میں نے کہا رہا بڑے کاموں کے لیے بڑا آدمی چاہیے کام پڑا تھا جمعی جمعی حکومت مشرق سے مغرب تک کھوڑ کوئی بول نہیں سکتا تھا گردنے اورتی تھی حضور بن عدی جیسے صحابی اور ان کے چھے سا تھی میدان مرز ادراہ میں جہاں حضور نے ہی اللہ اتبر کا نعرہ بلان کیا فتح ہی اس نے کیا وہاں بیچارے کی مہوت آگئی سامنے قبریں کھو دی گئی جلاد کھڑے ہو گئے اور کہا بس سکتے ہو صرف اس طرح بس سکتے ہو کھڑے ابن عبی تعالیٰ پر لانف چھو حضور نے کہا نوے سال محبت کی اور آپ میں کبریں دیکھ کر لانف چھو کرو جو کرنا ہے اور میں قیامت کے لینے انہی خون آرود کپروں سے تیرے ساتھ مروں گا پر سرات پر سامنا ہوگا تیرا اور نماز پڑی دو رکر اجازت لے کر اور حضرت امام محمد ابن سیرین کا لکھ دے ابن قیم کہ لوگوں نے پوچھا جس کو سزائے موت دینی ہو یہ دو رکھ سپڑے انہوں نے کہا دو فاضل آدمی جو اسلام میں خبیب حضور کے زمانے میں اور حضرت بن عزیز معاویہ کے زمانے انہاں دونوں نے نماز پڑھ کر جان دی ہے اس لیے سنتہ کیسا کرے تو بھئی وقت آ گیا کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے اب اسے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کو سارے لوگ جانتے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ظلم کر رہے تھے جانتے وہ بھی تھے حضرت حسین رضی نے اونٹنی پر سوار ہو کر قرآن سامنے رکھ کر پہلے خطبہ دیا گوڑے پر سوار نہیں گیا میدان جنگ میں امن کا پیغام دیا قرآن سامنے فرمایا آپ مجھے قتل کرنے سے پہلے سوچ تو لو کہ تم کر کیا رہو اب پوری زمین نے میرے سوا اللہ کے رسول کا نواسہ کو ہے میں وہ نہیں ہوں جس کو جا کر اب اسے خضریہ سب سے پوچھو اللہ کے رسول نے کہا نہیں جانتے کے جانا کوئی نہیں مانی بات پھر آپ نے فرمایا اب اونٹنی لے جاؤ گھوڑا لاؤ خجر تمام ہو گئی اب جانگ کا سامان کریں جو ہوتا ہو کوئی پروانی کی اور پھر وہی جو ابن کسیر فرمات نے کہ امام شاعر بھی تھی ان کے اشار نکل کی یہاں البدایہ میں امام تو پہلے ان کی زندگی گزری سوسور پروں نے کیا ڈرنا تھا کیا انہوں نے منہ سماعیت کرنی تھی جب یہ جسم بنے ہی فناہ ہونے کے لئے کہ ایک دن مر نہیں ہے کوئی بچے گا مرنے سے تو اللہ کے راستے میں تلوار سے مر جانے سے بہتر عمل کون سا ہو سکتا یہ مشن تھا ان کا اس لئے اعلانیہ کہتے تھے کہ اے لوگو اگر رسول اللہ کا دین اسی طرح بچ سکتا ہے کہ میرے اندر تلواریں گسے جائیں تو تلوارو اپنا کام کرو حسین کو اس کی کوئی پروار نہیں یہ تو ظالم ہیں سارا کساب گار لیا کچھ نے اپنے کمانے کے لیے طریقہ بنا رہی ہے کچھ نے بیسے حکومتوں کی خوش آمد وہ حکومتیں چلی گئی مروں کے ایجنٹ موجود ہیں بعد میں بھی نسلیں آتی رہی ملوک ہیں بادشاہ ہیں خزانوں سے پیسے ملتے رہے کھاتے پیچھ رہے یہ چھوڑ نہیں سکتے رہا ان کی تاریخیں کرتے ہیں ملوکیت کی علا رہت ہے جب ابن عمر کے زمانے میں لوگ خوش آمد کرنے لگے اب کیا کرے سارا ظلم ہوتا رہا بے لکل دین سے لوگ ہٹ گئے خوش آمدی ہو گئے لارج نے لوگوں کو گمراہ کر دی پیسے ملنا شروع جب ابن عمر اور ابن ابو بکر کو پیسے جھا رہے تھے انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم اپنا دین نہیں بیچیں گے آمد ہوگی کیا بات اسی لیے حضرت حسین رضیوں سے جب لوگ ملے ہیں راستے میں تو آپ نے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے امت کس طرح تباہ ہوگی ہم وہی ہیں بچوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے سڑک پر سکول کو ہاں اسے بھاڑ کر رہے بیچ گھلا گھونٹ گی حق نہیں کہنے تو کہنے والوں نے یہ کہا فرزدک سے آپ نے پوچھا شاعر تھا بڑا محبیہ مہاں کو لے کر حج کے لیے آرہا اب یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ امام حسین رضی نے مکہ سے آٹھ تاریخ کو کیوں نکل گیا انہوں نے حج کیوں چھوڑا دو دن تو رہتے تھے حج کر لیتے یہی تو تو میں رہے سوچنے کی بات تھی کہ جس نے پیدل چر کر پتیس حج کیے تھے زندگی میں وہ آج کیوں آخری حج چھوڑ رہا دو دن رہ گئے ہیں لوگ مراہ کو جا رہا ہیں وہ مراہ کر کے مکہ کیوں چھوڑ رہا سوچا نہیں اعتراض کر رہے ہیں فرزدک نے جب دیکھا کہ ایک کافرہ بہر کو جا رہا لوگ ادھر آ رہا ہے ماں اس کی ساتھ تھی حج کے لیے آ رہا اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں کدھر جا رہے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین اور ان کا آئل خانہ ہے یہ لوگ جا رہے ہیں تو فرزدک آ کر میرا محبت سے مسائل کو شاج کیا اور دوسرے پوچھے اور اس وقت امام نے پوچھا کہ فرزدک بتاؤ کوفہ کا کیا حال یہ بن گئے لوگ آج بھی ہیں کوفیوں کو کہتے ہیں پھر گئے پھر تو ہم بھی گئے نہیں کہہ سکتے بھئی گناہ دوایا ہوا اس نے کہا امام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی ترواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں دل سے آپ کے ساتھ ہیں مگر کیا کریں اس ملوکیت نے کچھلتے ہیں آئیں گے ان کی طرف سے اروتے ہیں خود ابن کسیر لکھتے ہیں کہ جو اچنے لوگ ہزاروں آئے تھے میدانے کے ان میں سے کون امام سان کو قتل کرنا چاہتا ہے سوائے چند کے جو حکومت کے ایجان باقی رو رہے تھے سب جل سے شرمندہ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مگر بس نہیں چاہتا عبیدالوہ بن زیاد نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ کوئی بارگ آدمی اگر شہر میں دیکھا گیا سر اڑا دو سکا کربلا جائیں سارے لوگ بیچارے ڈرتے چلے گی یہ ہے وہ ملوکیت تو اب جب پوچھا کیا ہے کہاں لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں کلوار ہیں ان کے ساتھ اب یہ ہزاروں جو ہے نا یہاں بھی تعریفیں کر رہے ہیں پارٹیاں بنی فران ان کو رہدہ پوچھو قرآن سار پر کہیں گے یار ملوون آدمی کیا کرے نہیں کرتا یہ ہے وہ لانت ملوکیت کی جو مسلط ہو رہی سمجھو اس کو میں تھوڑے حوالے دے سکتا ہوں ورنہ دفتر رکھوں حدیثوں کے کہ کیا بن رہا تھا ایتنے ٹھکرائی جا رہی تھی حدیثیں ٹھکرائی دی سودی کاروبار شروع کر دیا صحابی نے کہا کہنے لگا میری راہے میں کوئی حل انہوں نے کہا حدیث ہے رسول اور تیری راہے یہ صحاب سے دکھاؤں گا میں یہ زیلتی شراب کروتا ہوں میرے نظرین یہ کوئی مسئلہ نہیں ابو بکر بھی اگر اس طرح بنتا ظالم ہوتا کیا حق ہے اس کو کہ عمد کو پوچھے بغیر زبردستی مسلط ہو جائے یہ مسلط زبرمرون لوگ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پساندی نہیں کرتے زبردستی بیٹھتا ہے جرم یہ یہ کوئی نہیں کہ نماز چھوڑ دی یا ذنا کی یہ کچھ بروئی ہوتی انسان کیوں وہ اس طرح کیا کہ عمد جو تھی دیکھ دی رہی اور جو حضرت عمر رضی نے اپنے خطبہ میں کہا تھا کہ جو بنے اس طرح بغیر مشوتہ کے خلیفہ اور جو بیعت کرنے دونوں کے ساتھ روڑا تھا صحیح بخاری میں دیکھ لو ہم سے بھئی جمہوریت ٹھین لی شورہ سن لی کہ ہر مسلمان کہہ میں نہیں تو یہ اچھا سمجھا چھوڑ تک اور چھوڑا چھوڑ دی جب وہ گئے نہیں میں تلوار کے زور سے بیٹھا ہوں جس نے ہٹا نہ ہٹا لو کیا فیدہ ہوا ایسی جبر کی حکومت یہ وہ غلامی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے رسول آئے گی ایک میرا اس سے پوچھا سناو کوفہ کار اس نے کہا حضرت سردار جو ہے ان کو تو رشوتوں کے ذریعے گمراہ کر دیا گیا جتنے چوزری جنا عریف ان کو ابن زیاد نے ایک نی رکم دی ہے کہ وہ بے ایمان ہو گئے اور عوام بیچارے ڈر گئے عوام بے ایمان نہیں ہوئے وہ سینگ گئے یہ جو کہتا کہ کوفہ وارے غدار تھے میں اس کے موہ پر تھوکتا ہوں کوفہ وارے کون غدار تھے کوفہ وارے سلمان ابن سرد رضیم غدار تھا اور جس نے خات لکھا اور اپنے گھر میں میڈن بلائی ایک جابر آدمی ہمارے سروں سے گیا جس نے امت کو کچھ رکھا تھا اور مال گھڑپ کرتا تھا اور بیت المال لوٹ لیا تھا اب دوسرا ہم پر مسئلت کرتا اور کون آئیے پڑو حضرت معاویہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابن صحابی ان جلیل ان نبیل الفاضلہ اس کو تم کرتے ہو کہ وہ شیطان تھا اور اس نے یہ کٹ کیا اور بعد میں وہ دلال لینے کے لیے کون اٹھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا کہ ابن زیاد مو پر برکہ ڈال کر اے حسین ابن عریب بن کر شہر میں داخل ہو گیا ہم سمجھتے رہے حسین آیا سارے پاؤں چومتے رہے اور ابن رسول اللہ کا کر سلام کرتے رہے محل میں جا کر اس نے نکاب ہوسا رہا ہم سب کوئی ارغمار ہم مدد نہیں کر سکے غددار کوئی نہیں ہو پھر میچنگ بلائی کہ یار ہمارے ذمہ یہ لگ سو گیا ہم نے بلائی اور مدد نہیں کر پھر تواب ان کی جماعت شہید ہو گیا سارے شہید ہوئے وہ پانچوں خاتے لکھنے لارے پہلے سب مارے جانے دی اللہ کے راستے میں تاب صلق کر اور ایسے پرتے گا ان کو کہتے ہیں بے ایمانوں کے ساتھی اور صحابہ کو بڑا کہتے ہیں اور میں نے اکثر دیکھا کہ یہ رسالے در چھپتے ہیں جامے اور دوسرے میں سلیمان بن صورت کو رکھتے ہیں سبائی لیڈر اور خبیصو تمہیں اتنا میرم نہیں ہے کہ وہ صحابی جلیل تھا صحابہ کے عاشقوں نامرادعظم میں ایک صحابی جلیل کو صفائی لیڈر کہا رہا ایسے ایسے ولی اور نیکروں کو بے امام کر رہا ہے علم ہی نہیں اور جب بچوں نے پسا کون ہے جواب ہی نہیں آیا کوئی مضادہ نہیں ادھر سے کوئی مضمون لیا ادھر سے لکھ لیا اور صحابہ نے بلایا تھا صحابہ خداف تھے مصور بن مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں یزید کو مانوں گا عمر بن حضم دردار میں کیا معاویہ کہا مر رہا کل خدا کو کیا جواب دے گا کون کہتا کہ حسین طرح تھا مگر میدان میں کوئی نہیں نکل سکتا تھا یہ جرت صرف حرزند رسول کر سکتا تھا اور وہ بھی اس لیے یہ آپ نے خطبے سنے اب بات لمدی اور میں پھر اگلے جماع میں بیان کروں گا یہ آپ کے سامنے میں حدیث سے بیان کرتا ہوں خدا کے لئے حدیثیں بیان کرو حدیثوں کے بھی دشمنوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ میں تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ پر کھیر رہے تھا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئی ہجرہ کے اندر دیکھا تو رسول کریم علیہ السلام کی ریشیں وارداری آنسوں سے تر تھی فرمایا اللہ کے رسول کیا ہوا فرمایا امی سلمہ ابھی میرے پاس سے وہ فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا حسین کی موت کوئی چھوٹی ہوتی خاص طور پر فرشتہ آتا کہ ان کی موت کی طرح دینے کے لیے خصوصی فرشتہ آیا بتاؤ کوئی صحابی بتاؤ کوئی امام بتاؤ کوئی نہیں یہ بات ہی اور تھی کہ ان میں غرط مور مڑا جا رہا امت کو گمرا کیا جا رہا تھا پردہ تھا اس پر کہ مسلمان کرما کو غرط کام کرنا لگ جائے تھے کافر کرتے تھے کوئی بات نہیں مسلمان پہچانتے تھے اب کلمہ کو بیٹھا ہو کر لوکت دے یار وہ نوازیں پڑتا بیت اللہ کی چھت پر چڑتا عمرے کرتا بس دھوکہ مدارس کی مدعو علماء کی کبھی کان فرنسے ہوگئے علماء کان فرنسے مسائق کان فرنسے دھوکہ یہ سارا بیان پروں کا ملوکیت میں کیا تو مگر یہ اگلا خطبہ انشاء تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ اگر میں خاموش رہوں تو یہ تصدیق ہو جائے کہ سب ٹھیک ہی ہو رہا یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے اے بتا دوں کے غرض ہو رہا اللہ کے رسول کے طریقہ سے انعراف ہو گیا ہٹ گئے ہیں لوگ تو بہت سوں کو رشوتی کی کچھ ڈر گیا کوفہ والے مقابلہ کے لئے اب جو کہتا ہے کوفہ سارا آپ جانتے ہیں فیسر آباد سارا ہے میرے خیال کا کچھ میرے خیال کا کچھ ملوکوں کے خیال کے بھی لوگ ہر طرح کی کوفہ میں یزید کے بھی عامی بہت تھے انہوں نے خاتل اکھا تھا جب حضرت نعمان بن بشیر رضیوں سے صحابی تھے انہوں نے حضرت مسلم پر سختی نہیں کی انہوں نے کہا کیا سختی کروں یہاں لوگوں کی جو رائے بے شک منحضم ہوتے رہے جب تک وہ ہنگامہ نہیں کرتے میں کیوں کوئی سختی کروں نیک آدمی تھا پہلا فرزان تھا جب مجینہ میں حضور کے جانے کے بعد پیدا ہوا مہاجروں میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا مکہ میں مارا انہوں بنو مہیا نے پھر درخت پر لٹکا دیا گیا یہ مسلم شریف میں پر نے اس کا حشر یہ ہوا اور اللہ حکبر کے نعرے لگائے یزیدی فوجوں نے اور حجاج نے تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا ایک اللہ حکبر وہ تھا جس طرح جس طرح عبداللہ پیدا ہو تو مدینہ میں اللہ حکبر کہا گیا کہ یہودیوں نے کیا دیا تھا ہم نے جادو کر دیا مسلمانوں کے اولاد نہیں ہوگی عبداللہ پیدا ہوا حضور کے پاس لائے آپ نے تحنیق کی ساتھ پر ہاتھ پھیرا وہ قتل کیا ان مسلمانوں نے خانے کابے میں اور دفعہ نہیں کیا کئی مزتگ لاش درخت پر لٹکی اور یہ نمان ابن مشیر انسار میں سے پیدا ہوا تھا اس کا بھی حال پھر دیکھ رہے ہیں کہ مروان کی فوجوں نے شہید کر دیا گیا تو حضرت نمان نے سختی نہیں کی عزید کے حامیوں نے خاتل کر لیا کہ یہ جو ہے نمان یہ یا کمزور ہے یا ویسے سختی نہیں کرتا اگر آپ کو شہر درکار ہے تو کسی سخت آدمی کوئی گا اس کے حامی بیشمار تھے وہاں بھی اسی وقت عزید نے مشورہ لیا کس سے مشورہ لیا اور پہلے کس سے مشورے ہوتے تھے مہادری انسار سے مگر حضرت مغابیہ کس سے مشورہ کرتا تھا عیسائی سے جیسے آپ کہتے ہیں ہم وہاں سے آ رہی ہیں ساری حضرت نے کون تھا مشورہ دینا تھا سرجون سرجون مسیحی تھا جس سے پوچھ کر کرتے تھے اور نظام تارین کس کے حوالے تھا ہم کہہ رہے ہیں آگا خانی بدر رہے ہیں نظام تارین پہ کیوں ایک عیسائی وہاں نہ کو دے لیا سارا نظام تارین کافر کے حوالے کر ریا اور عبید اللہ ابن زیاد نے انہوں نے کہا بنا دو یہ گناہ گار سے جب دیتے ہیں اب کافر رکھ لیے انہوں نے محکمہ زکات میں اب کیا حق رکھ دین کی نٹی کافر تو مسلمانوں سے کوئی مشورہ دی اسی سرجون مسیحی سے پوچھا اس نے کہ کیا کرنا چاہیے باپ کی طرح مانتا تھا کہ میرا باپ اس سے مشورہ دی اس نے کہا میری مانتا تو کوفہ کو درست صرف عبید اللہ ابن زیاد کر سکتا یہ ظالم ہے جلاد ہے کساب ہے ہاتھ پاؤں کاتا رہا یہ جائے گا تو دردیں اس کو بھی کہتے ہیں خبر کوئی نہیں سویا ہوا تھا کانوں میں سہسوں کا تیل ڈال کر پاغل بنا چاہیے اسی کو ایک ایک لمحے کی خبر تھی اسے حضرت محبیہ کے دمانہ سے جانتا تھا کہ کون نہیں میری حکومت مان رہے پہلے دیری حکم یہ دری کیا تھا کہ ان سے بیجلہ اللہ ارسل رفیہ اور ذرا نرمینی ہونی چاہیے اب بھی پاغل بنتے ہیں ہمیں گے گا تو سرجون نے کہا کہ عبید اللہ کو بیج اب عبید اللہ نے آتے ہی نکاب اڑا حسین بن گیا لوگ اسلام رہا کہا یہ ابنہ رسول اللہ کیچ رہے پتا چلتا کوفہ بوٹیاں اڑا دیتا وہ اٹھارہ ہزار ہزار دور نہیں کہا تھے مگر کیا کرتے محل میں جا کر نکاب کھولا اور عریف دوتے چوجنی جو نال جا رہے تھے وہ سارے پکڑے گئے اس نے کہا یہ ارغمار اور محل کی چھت پر چڑ کر کہو کہ ساتھ چھوڑ سا ورمان پکڑے کرا دوں ڈر کہہ رو عرفہ پھیرا دی کے لشکر آ رہا ہے شام سے ماہیں آگئی عورتیں آگئی چھوڑو مسلم کا ساتھ جانا ہے بچاؤ لوگ پہلے حضرت معاویہ کے بیس سالہ دور سے بزدل ہو چکے چھوڑ گا ساتھ ورنہ جب شکنجہ ذرا ڈھیلا ہوا اس عبیداللہ ابن زیاد کو بھی انہیں کوفیوں نے مارا شمر کو مارا عمر بن سعید کو مارا مختار کے ساتھ یہی کوفی تھے کوئی نار کوفی لا یوفی کا گرو بے بس ہو کوئی پیش نہیں گئی ورنہ سلیمان ابن سرد کو کہتے ہیں مسید بن نجوہ فداری کو کہتے ہیں ایسے ایسے اور یا اور حضیث کے راوی کوئی خدا کا خواب پڑھو اور نہیں پڑھ سکتے مجھ سے آ کر پڑھو کیا کہتے ہیں کہ حضید جو تانا یہ حضرت معاویہ کوئی اچھرہ موچھرہ میں تھا میں نے فارغ کوئی تحصیلوں سے رہا لا حولہ لگ پھر کہتے ہیں صحابہ بدر میں سے رہا میں نے کہا ناؤذب اللہ کیا کرتے لوگ علم ہی کوئی نہیں اور دخل دیتے ہیں ایسے معاملے میں دین کی بنیاد ہے کہ اسلامی حکومت کے بغیر دین کسی شاہ کا نام نہیں اگر اسلامی حکومت نہیں ہمارے نماز روزے سب موں پر مارے جائیں کہ اللہ کی کتاب ہماری یعنی باندھ رہی اور ظالم اپنے حکم چلاتے رہے مسلمان اگر اتنا بغیرت ہو گیا اور اس کے اپنے ملکوں میں خلاف شریعت قانون چلنے شروع ہوئے اور مصطفیٰ کمال پاشا جو رحمت اللہ علیہ ہو گیا جس نے عربی اذان روک دی عربی نماز روک دی عورتوں کے سروں سے دپٹے کھینج لیے نکاب نوچ لیے اس ظالم کو کہتے ہو کہ وہ مصطفیٰ کمال پاشا تھا اس کو کہا نمونہ نمونہ چر رہا ہے اور میں آخر میں سنا دوں کہ الحمدللہ کہیں سے اچھی بات لیا جائے تقریر ختم کرتا ہوں میں نے پڑا بیل خوش ہوا کہ انگلینڈ میں پولیس افسر ایک اور پولیس میں بڑھتی مگر ہجاب مسلمان نکاب ہجاب اب جو چیف ہے پولیس کا اور دیکھیں کافروں کے ملک کا حال اور اپنا دیکھیں اور چیف نے کہا ہاتھ ملاؤ اس عورت نے کہا نہیں میرے دین میں غیر مردوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت کوئی نورس نہیں لیا گیا کوئی ملازمت سے برخواست نہیں کیا کوئی ناراض نہیں اور بھئی جب تم بکتے ہو کہ ازادی ہر شخص جو پساندر اس کو کرے تو کہاں جاتی ہے تمہاری پساندر کہ تم وہ کہتی میں نے بھڑکا لینا تم کھٹے نہیں ہاتھ ہاتھ دیئے تمہارے چریکے کے مطابق بدماشیاں کرے پھر ٹھیک ہے وہ بچاری کہتی میرا دین اجازت میں نے اپنا ہے اس کو پھر وہ بھی نہیں کرنے اس عورت نے صاف کا چیف سے کہ میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی غیر ملت سے ہاتھ ملا ہوں شابہ کیسا اچھا واقع اور دوسرا سن لیں جو کہتے ہیں نہیں اکل انسانی کافی حضات کے بلکل جھوٹ بڑھ اکل آیار سو بحث بنا لے دی یہ وقیل آپ کے پاس اکل منج نہیں پڑے بھیکے جھوٹ بولنے کے لیے بڑے بانے آتے مجرموں کو بڑی کرا دیتے ہیں بڑی لوگوں کو مجرم بنا دیتے ہیں اکل کیا کرتے ہیں کچھ نہیں اب دیلی نے کیا کیا کہ لڑکیوں کے مغرسے کے لیے استاد مرد رکھے یہ خبر پڑھیں اور دین کی طرف آجا خدا کے بندو ورنہ مچھی پتھر چار کر واپس لوٹے کوئی فیادہ نہیں دھکے کھا کر دھکے کھا کر دھکا ہوگے دین جو ہے یہ سرات مستقیم اب مرد رکھے گئے لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے ہندوستان کی بات کر رہا بدکاریاں بہت ہیں استادوں نے چھڑ چار کی لڑکیوں کے ساتھ جنسی تحضر کیا حکومتِ ہندوستان نے آلڈر جاری کہ لڑکیوں کے سکولوں میں استاد مرد نہیں رکھے جاری بھئی یہی بات تفہین کہتا کیوں تمہیں اقل نہیں آتی کہتا ہے نہیں مرد عورت کی کوئی بات نہیں کٹھے رہے یار یہاں سے اوپر کہہ رہے ہو بدماش ہو تم یا جان بلد کر جھوٹ بول رہا ہے بھئی آگ کے پاس جب موم جائے گی کیسے نہیں پگیلے کیوں مرد عورت میں جو کشد ہے نہیں رکھ سکتی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی دینیوں سے کوئی پاک ہے ہماری ماں مگر قرآن نے کہہ دیا سورہ عذاب میں کہ ان سے بھی کوئی شاہ مانگو تو پردے کی پی ارسات کہا کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا یہی طریقہ اللہ ان سے برہم کہہ رہا کہ سامنے آگے دل نہیں پاک رہے یہ کون پاک ہے اور تک نہیں نگیاں آ رہی ہیں ساتھ کو اتار دیا کہتے نہیں دل ٹھیک ہے تو ہندوستان کی خبر میں نے پڑھی کہ اب انہیں حکم واپس لینا کہ مرد نہیں عورتیں پڑھائیں یہ ہی ہونا چاہی کہ عورتیں عورتوں کو پڑھائیں مردوں کو ورنہ یہ اختلاج جو ہے اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوگا تو کروڑوں درود و سلام اللہ کے رسول پر ان کی حال پر جنہوں نے دین صحیح شکر میں ہمیں دے دی عامل ہوتا یعنی دین بہارال تحریف سے بچ گیا لکھا پڑا وہ ٹھیک شاک ہے کہ یہ صحیح اسلامی حکومت ہے یہ غلط ہے کرتے رہے زبردستی بیٹھے رہے ہیں مگر ان کو کوئی بگاڑ نہیں سکتے تو اپنی نمازوں میں دعاوں میں برات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہم سے لا تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر کوئی عذاب ان پر آئے تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا ہم دل سے ان پر راضی نہیں ہیں اگر ہم بے بس کر دیے گئے ہیں چودہ سو سال سے تو یہ ظالموں کا تسلط ہے اور ہمیں تیری رحمت سے امید ہے کہ یہ دور ہمیشہ نہیں رہے گا تیرا وعدہ ہے کہ اگر میں لوگوں کو ایک دوسرے کی ذریعے دفع نہ کرتا رہتا در زمین ساتھ سے بڑھ جاتی انشاءاللہ تو ہم گناہگاروں کی خبر لے گا اور کسی دن ان ظالموں کو برطناک انجام جو ہے وہ نصیب ہوگا اور اہرِ اسلام کو ٹھنڈک نصیب ہوگی ورنہ ایک دور تو جو پوری امت مانتی ہے کہ فاطمہ کی اولاد سے رضی اللہ تعالیٰ ایک بچہ آئے گا جس کے بارے نے حضور نے فرمایا کہ زمین ظلم اور بے انصافی سے بڑی ہوگی یمل ورزا قسطان وادلہ وہ اس کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا اوال امام المہدی تو پوری امت مانتی ہے وہ دور آنا ہے آ کر رہنا ہے آئے گا انشاءاللہ جیسے سورج نکلتا ہے اسی طرح یہ بات سچی ہوگی ٹھیک ہے ہمارے کرتوتوں کی ویسے اگر ہمیں کوئی صدا مر رہی ہے تو ہمارا اپنا جرم ہے اللہ ظالم نہیں ہے وہ بے رحم نہیں ہماری کیے کی پیداس ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور کام از کم یہ کرنا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی کنوت میں اور نمازوں میں اور دعاوں میں یہ کہتا رہا ہے کہ یا اللہ یہ مسلمان حکمران جو کر رہے ہیں ہمارے بائی ہیں انہیں حدیت دے دے اور اگر نہیں تو ان کی بجائے ہمیں کو وہ دیندار بندے دے جو اللہ رسول کی اطاعت کو اپنے لیے فرض ہم دیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالی خیر خلق کے سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبیت نے بسم الہمدللہ رہ جاؤ الہمدللہ وصلام علی عبادہ اللہین السفاء اب میرے محترم ساتھی جڑیت کٹ دے کے گئے کئی جمعہ تو انہاں نروازہ تو آج جمعہ جلائن علی مخصوص ہے اپیل انہوں سرسرین سمجھا کرو اے اپیل میرے اور طورلی جنت دے حاصل کرنے ایک موقع ہوں انہوں گم کر دی کام نہیں رکنے کام اللہ تعالی نے آپ پہ کردنے ہوں دے مگر اسی نیو اس چاند سنو مسٹ کر بھی تو مسجد بنا رہا ہے بہت نیک لوگ صحیح و لقیدہ اپنے دوست سے آج جنین تسی مغل کر سکتے کھل لے دلنا اہمیں تھوڑا نا اتپایا کرو میں شاکر ابن عربی رحمت اللہ علی جو پڑے فرمایا آج جو تو جے برات خردان تو نوٹ بینا او سے تو کسی نو کچھ نہیں دے رہا اللہ دی بارگاہ تاپنا مروپو آرہ تو پنجارہ چونہ انام یا دسانہ خود اپنی جنت سوضہ کر رہا اس تو دلیر ہوکے دین بھی بڑے پاک اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دن دے رو دے اور دے عباد اللہ دے رضیق بہت افضل ہے اللہ دا مہینہ کیا آپ نے شہر اللہ اللہ جی تدون المحرم کہ محرم دا مہینہ جنہوں تبی محرم ہے اللہ دا مہینہ حالانکہ مہینے سارے اللہ دے بہت شان دی صحیح مسلم دی عزیز ہے تو اللہ کرے آج کھلے جنہوں نے تعاون کرو اے میرے پائی کئی عرصہ تو اس قلد امیدوار سی تو آج موقع ملیا بیرکل میری اس اپیلت اللہ بیک کو اللہ حضر عظیم نوازے چون اللہ دے کارباندیان چوارلی جنت جگہ مخصوص ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مسجد بنو دا اللہ تعالیٰ محل دے مجھے بڑھو گا اور دنیا اس مسجد تو اللہ دے دین سے کہ اللہ دے دین سے عمل کرن موقع پون مسجدنا اور مدر سے جڑے دین دے کلے انہوں گیران نہ کرو ایس گئے گزرے دور جگہوں کہ ہر پاسے اسلام آباد کنجر کھانے سارے محفوظ ہیں کل کارم سے انہوں نے آگیا تو انہوں سر مسجدان لگنیا مدر سے ٹونٹے آگیا تجاوزاد کہیں راج تو اسی تجاوزاد پہلا سارے دنیا جسے جسے ملے ہے سارے قبضہ گروپن تو اڑے نار ہے انہوں نے دیو خاتہ مسجدانی باری آجود مسجدان غریبان جی باری ہے وہ کہاں کے تب خاند ہے کہ منظوری نہیں کوئی نہیں ہے یعنی نیتی یہ ہے کہ اس ملک تو دین رہا ہر نشان مٹاتا جائے اور انہوں لوگاں نار لائے جائے صوفی علماء جڑے خوشان دیا چوڑی چوکیا جڑے ہوں سب ٹھیک ٹھیک کیا تمام الہمی مضا میں پردہ پردہ موقع کوئی نہیں رہا مگر میں بیان کر رہا کہ بائبل کس حال سوی او دے سوی پڑھو گے یہ ہوئی ہے بلکل بڑکا عورت اپنے آپ نے سپان دی اور انجیل جڑی ہو دے جی پاروس دے خطان بلکل نشان کوئی عورت ننگے سر عبادگاہ چھنا آوے اور نہ کوئی عورت عبادگاہ سوال کرے کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے اے عیسائی مذہب بھی پروس ہندہ کوئی سوال نہیں کر سکتی اپنے خاندنوں کوئے پوچھے کیونکہ عورت دا مجمع خدا بندی توہین ہے اے انہیں اللہ تعالی بیعت بھی کی تھی تو عورت ہیں عورت بن کے رہے اس تو دین کیڑا ہے یا رہا بھی عوارگی کرو دین تو پھرے لوگ خدا رسول باگی ران دس دے اور نتیجے بھی برے دلے ران دے سامنے کوئی لکی چپی گرل نہیں اٹھ اٹھ دس بندے کے وقت ریپ کر رہا ہے ایک قیامت قدی آئی سی جناہ کر دا سی لوگ چپ کے اٹھا کے اٹھ دس بندے لے گا اور اورتنا تک کر لگ اخبار چاہم ساتھ تک لڑکی نے نشا پڑا لگ یا رون کی لارا کی زنا کر رہن دی ایک مرد کو ایک قیدی قیامت جن تسی رہی جان دی اے حضرت حسین رضی لکی کہ مسلمان جو کری جان تو حکمران کری جان اے نا کیا کرو دین ہے اے کو کہ دین نہیں دین پہ خلاف دین تے دیا پھر اسلام تے سلام ہی پھر اللہ مسل علی سید نا و نبی نا محمد اے اشورد روزہ بلکل رسول اللہ بس سی 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 رکھ دا ہے اہل بیت مارے کسی خوشی رکھ دے شماعت پھر تبا کی دنہ ہی اس نہیں میرے آخر کوئی مسلمان رکھ نہیں بلاندر جا دیتا تے پھر حدیث پر یہ حدیث بلکل آئمان کیا سال گناہ بخش جان دے کوئی شیعہ سنی رولان پا نہ کوئی گال بیاسر تک رکھ روزہ آئی روزہ دو آن مجھ رکھو نومیدہ رکھو دسومیدہ رکھو روزہ بڑا فضیلت اللہ بہتر اللہ تعفیق دیتے کر لوں باقی میں تو اللہ رسول نے دس پورے مہینے دے روز ہوں سب تو روز ہے تین جڑے سے یہ ٹھیک ہوگا ہونک کے جڑے ہر مہینے دے چلو مسئلہ دو منز بیان کر دیں کہ بیکھو اللہ رسول نے کیسا دن روزہ جو جو غور کری گاند ڈوب دا جانا ایسی حکمت تھا اللہ نے اپنے سور دی کہ تین دن پہلے غرہ تو شاہ چاند چڑھ دیں تین بلکل درمیان تیران چودہ پندرہ جنہ ساری روشن اور تین سرار جنہ چھپ جانا اٹھائی 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 کیسی حکمت کہ مہینہ آ رہا تسی تیار کھڑے چاند نکلیا اشارہ ہو گیا کہ نمہ موقع دیتا ایک مہینہ تن ہور دیتا دیکھ روزے تو شروع پین روزے مہینے دے برابر ہوگا اور چاند گیا ایسے موقع جن پچھے کی ساری جنیا جان دی براشنی سوری چاندی نی کی رمض سمجھ آئیے کہ جہان جو نظر ہوتا کچھ بھی پچھے سور چمک رہا اللہ چمک رہا کسے بندے جنا سوڑنا دیکھنا کک بھی نی جم آفتاب دیا شوہ پیار نی چمک نظر ہوتا نی پا مہین کوئی آل مہین مہین کی سب خدا اللہ اور جب ہوں گیا خیر تھے پھر سمجھا جب اللہ مخیر چھپی آنے کہاں تو لکی آ ایسے دنیا جی لکی آگے سامنے آج خیر ہو گئی جہاں پڑے آکھ رمائے امت اللہ کیمیں سمجھ رسول اللہ دی ہر بات نکتا تی نو اگر دی کوش کرو تین شروع درمیان آخری تی خیر ہو جانی اللہ رسول دی سنو دی پیر اللہ محمد النبی رمی وَلَا ذُرِّ وَالْبَعْتِ اللہ مَغْفِر لِلْمُومِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ لَحْيَاءِ مِنَ وَالْمُوَاتِ اِنَّ اللَّهِ سوال جڑے دوست باج بیجن انشاءاللہ ساری گلدہ جواب دے مِنَ وَالْمُسْلِمَاتِ مِنَ وَالْمُسْلِمَاتِ نعلیم مِنَ سورlijk مِنَ 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 لَشْرِ مِنَ عَلَمًا من قرر مجھے